سب سے پہلے تو میں تمام پارٹی کے وٹکروں کو جو میں تاسید کی دل کے گرائیوں سے مبارباز پیش کرتا ہوں ملیر کے لیڈروں نے ان کو یورپ میں تاسید کے پروام میں نظر انداز کر دیا مگر ان کے جذبے کو میں سلام کرتا ہوں کہ اپنے یوسی میں اپنے پارٹی کے وفادری کا ثبوت دیتے ہوئے میں ملیر کی قیادت کو سخت لبوں میں مذہبت کرتا ہوں کہ پارٹی کے اصل گیا لے جو کار کنانے ان کو ہر وقت ہر جگہ پہ چاہے ترقی کا سفر ہو چاہے نوکل کے حوالے سے ہو چاہے ڈورمنٹ کے حوالے سے ہو کوئی بھی پروام ہو مہمن بوٹ کے جتنے بھی سنگر ور کرے ان کو ہر کام میں نظر انداز کیا جاتا ہے ملیر کی جو کہہ دیتے ہیں وہ تاثر پرسی پر تاثر پرسی کی سیاست کرنی ہے یہ ناہل جو ہمارے ملیر میں منصف کیے گئے مہترمان بیلین بھٹو ان تاثر پرسوں کو بڑا شئی کرنی تھی مگر یہ جو راستے تھے جو ہماری ملیر کی جو کہہ دیتے ہیں یہ رشوت خور اور منافق اور یہ کرپ قیادت کرپ قیادت ہے جس کی وجہ سے ملیر کے ساتھ سال مہمن بوٹ کے یتنی بھی پارٹی پر چلے ملناورسی کی ادھگی گزار رہے ہیں آج تک جتنے بھی ہمارے پارٹی ورکر تھے جنہوں نے ہمیشہ پارٹی کے ساتھ وفاداری کی یہاں سے جتنی بھی ہمارے ایم پی ایج آئے میں نے کی جو کامیابی کا اداروں مدار ہے وہ یوسی مراز میں ملے کیونکہ یوسی مراز میں ملے پارٹی کے دس ہزار اوٹ ہیں جو ہر وقت پارٹی کو ملتے ہیں اس کے باوجود پارٹی کے موجودہ قیادت نے مہترمہ کے بعد جو بھی قیادت ہے اس میں لوگوں نے ہر وقت مراز میمن گوٹ کو منظر اندالت کیا ہے جس کا مثال یہ ہے کہ میمن گوٹ دس سال سے پی جیسے ساپ پانی سے بھی محروم ہے